اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب خیالی ایسی ہوں گے ویورز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کی جو ریمڈی ہم کیا تیار کرنے والے ہیں اور اس میں ہم کیا بنائیں گے اور ایسا کیا ہے اس ریمڈی میں جو ہماری سکن کو کیسے کس طرح سے کلین اپ کرے گا ہماری سکن کی جو ساری پرابلم سے اس کو دودھ کرے گا ویورز جب ہماری سکن جو ہے وہ کلیر نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو ہمارا جو کونفیڈنس ہے وہ لوس ہو جاتا ہے تو ضروری ہے کہ جو ہماری سکن ہے گلیر ہونی چاہیے اچھی دیکھنی چاہیے اس پہ ایک شائننگ ہو اور ایک چمک ہونی چاہیے سکن پہ تو ایسے لوگ جن کی سکن پہ پیگمنٹیشن ہیں پیمپلز کی پرابلمز ہیں یا کوئی بھی کسی کسی بھی پرابلمز جاند رہی دارک سکن ہے تو سب کی سب سولب ہو جائے گی اور ایک بہت ہوتی اچھا سمیں ملے گا آپ کی سکن کو ویورز اکسے لوگ جو کیمی لگا کے وقتین پر وقتین اپنا جو ہے وہ کلر پھر تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے پیگمنٹیشن جو ہے وہ ہائیپر پیگمنٹیشن میں چینج ہو جاتی ہیں اور ان کو پھر ریموو کرنا ان کو سول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپنی سکن پہ اس طرح کی ریموووٹس اپلائی کریں لیکن یہ والی ریموووٹس اپ لگائیں گے تو آپ کو بہت اچھا رسلت ملے گا اور آپ کے سکن پہ جتنی بھی قسم کی پگمنٹیشنس ہیں دارک پگمنٹیشنس ہیں باؤن پگمنٹیشنس ہیں تو سارے کی سارے سولب ہو جائیں گی ٹائم ویسٹ کی بگیار ہم چلتے ہیں ہم اپنی ریموووٹس ریموووٹس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چل دے چل دے سمجھ چینل کو سسکرائب کرتے ہیں تو وہ یہاں سے اچھی دنوں تو آپ نے دیکھ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم کریں گے پٹیٹو پٹیٹو کو چھلکا آپ نے اتاڑ لینا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کارٹ دینا ہے اور کوکمبر اس کو بھی آپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کارٹیں یہ آپ کی سکن سے پگمنٹیشن کو دور کرے گے آپ کی سکن کو لائٹن پائٹن کرے گا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا روز بارٹر تاکہ ہمارا پیسٹ ہے وہ تیار ہو یہاں پہ میں نے اس سب چیزوں کو اچھے سے گرینٹ کر لیا ہے اور آپ نے اس پیسٹ کو چھان لینا ہے تو ہمارا اس میں سے اس کا جوس نکلے گا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا جوس کو لگ کرنا ہے اور جوس کا گوتا ہے اس کو لگ کرنا ہے اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے گرام فلو یعنی کی بیسن اور ساتھ میں وٹامن سی پاورڈر یعنی کی اورینج پاورڈر اورینج کا پاورڈر پیسٹ آپ کے پاس ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ اس کو پناہ کے رکھ لیں ویسے بھی وینٹر ہے تو اس میں جو اورینج ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہیں ان ساری چیزوں کو ان سارے انگریلینٹ کو اچھے سے مکس کریں اور ایک اچھا سا پیسٹ جار کر لیں یہ آپ کی سکن پہ بہت ہی اچھا گلو لے کر آئے گا جو وٹامن سی ہوتا ہے وہ ہماری سکن سے جو پیمپلز کو دور کرتا ہے اور ہماری سکن جو کلیر کرتا ہے جتنی بھی پورسوں سب سے پہلے جو سٹیپ ہے اس پہ آپ نے کرنا ہے جو اپنے گودہ نکالا تھا اس گودہ کو آپ اپنے فیس پہ اپلائے کریں گے ایزا گلینزر آپ نے اس کو اپنے فیس پہ پورے فیس پہ اس کا آپ نے لیپ لگا لینا ہے لیپ کرنا ہے اور پھر آپ نے پانچ منٹ کے لیے اس کا مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ اپنے ہنڈز کو پھارے گیر کر دیں گے اور اپنے ہنڈز پہ کو مشکل کر دیں گے اور پھر ہمارا مات بری ماک کیا گیا اس کو آپ نے اپنے فیس پہ پے بیٹا کر دینا ہے جو ہم نے پیکٹ تیار کیا گیا ہے آپ اپنے پورے فیس پہ بھی اپلائے کریں گے آپ اس کو اپنے ہنڈز بھی پہ بھی پھارے کرسکتی ہیں اپ بھی اپنے فیس بھی بھی پoton اور آپ نے اس کو 20 منٹ اپنے فیس پر چھوڑنا ہے اور پھر ہلکے لکھاتے سے اس کا مساج کرنا اور پھر واش کرنا آپ دیکھئے گا کہ آپ کو بہت اچھے ریسلٹ ملے گے ویورز اس ریمڈی کو آپ اپنے گھر میں ہی تیار کریں یہ نیچرل ریمڈی اور پلکل نیچرل چیزوں سے تیار کریں اور اس کو آپ ویک میں دو دفعہ ضرور اپلائے کریں اگر آپ دو دفعہ اپلائے نہیں کر سکتے تو ایک بار ضرور اپلائے کریں ویڈیو اچھے لکھئے ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کریں اور سسکرائب کرنا مت بولیے گا آپ اس پیس کو جو ہے وہ آپ اگر ڈیلی پیس پر اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بنا کر رکھ لیں اور اس کو آپ تقریباً دو دن یا تین دن تک اپلائے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اپلائے کر سکتے کیونکہ یہ خوشک ہو جائے گا ملیں گے ایک نیکس ویڈی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ پیس